امریکی ماہر نفسیان ڈاکٹر محمد قطب الدین نے تیلنگانہ کی عوام کو ریاست کے آٹھویں یوم تاسیس کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہیں ڈاکٹر محمد قطب الدین نے اپنے پیام میں کہا کہ تیلنگانہ ریاست سنہرے مستقبل کی سمت گامزن ہے انہوں نے تیلنگانہ یوم تاسیس کے پرمسرت موقع پر ریاست کی حرکیاتی چیف منسٹر کے چندر شکر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ تیلنگانہ کے پس ماندہ زلہ نارائن پیٹ کی ہماجہ ترقی کے لیے ٹھوس اقتماد کرے انہوں نے نارائن پیٹ زلہ مستقبل پر ایک سرکاری میڈیکل کالیج کے خیام کے بشمول پی جی کالیج سنتی پارک کے خیام کام مطالبہ کیا ڈاکٹر محمد قطب الدین نے اپنے صحفتی بیان میں کہا کہ نارائن پیٹ زلہ مستقبل کے اطراف و اکناف سینکڑ و دہات ہیں جہاں کے لوگ تجارتی اقراض مخاصد اور علاج و مولجے کے لیے نارائن پیٹ ہی آتے ہیں لہٰذا نارائن پیٹ ٹاؤن میں میڈیکل کالیج کا خیام وقت کی اشد ضرورت ہے واضر ہے کہ نارائن پیٹ کو زلہ کا درجان دلانے کی مہم میں بھی ڈاکٹر محمد قطب الدین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا وہ اس سلسلے میں امریکہ میں اس وقت کے ہندوستانی سفیر براہ امریکہ اور صاف سعید کی توسس سے ریاست کے وزیر پلدی نازم و نازغ کیت آرک رامہ راو کے دورے امریکہ کے موقع پر نارائن پیٹ زلے کی تشکیل کا مطالبہ بھی کیا تھا نارائن پیٹ زلے کی تشکیل کے بعد اب نارائن پیٹ کو تعلیمی اور تجارتی حب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس زمن میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے